اور کبھی آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ زمنی الیکشنز میں لوگوں کی اتنی دلچسپی ہو اب اگر ٹرن آؤٹ کو دیکھ لیں تو جنرل الیکشنز سے کم نہ تھا تقریباً پچاس فیصد ٹرن آؤٹ ہے اگر آپ ہم اوسطاً دیکھیں خواتین کی شمولیت، یوت کی شمولیت، پولنگ سٹیشنز میں گہمیں گہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ووٹر گھروں سے باہر نکلا ہے اور اس نے آ کر اپنا جو رائٹ ٹو الیکٹ ہے، رائٹ ٹو سیلیکٹ ہے اس کو استعمال کیا ہے مشکلات تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، پجاب حکومت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہرگز نہیں کی ہم تو جو الیکشنوں میں ڈائریکٹری انوارڈ تھے، ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا رکاوٹیں، کیا کیا مشکلات، ڈیولپنٹ، فنڈز، ایڈبریسٹریشن کا چھوکاؤں وہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے بہت پیسہ بھی چلایا مسلم لیگ نون کے کئی کینیلیٹس ہیں جن کے پاس بے پناہ پیسہ تھا اور پیسہ چلایا لیکن لوگوں نے اس پیسے کو مسترد کیا ہے اور عمران خان کے موقف کو قبول کیا ہے یہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے، یہ ایک خوش آئند تبدیلی ہے پاکستان کی جمہوریت میں نئی روایات قائم ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا جس انداز میں ہماری حکومت کو سازش مداخلت کے ساتھ رخصت کیا گیا ہم نے پھر بھی جمہوری راستہ اپنایا عوام کے پاس گئے اور عوام کی تائید کے بلبوتے پر دوبارہ یہاں آئے کھڑے ہیں اور جو ایک political process ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ کل کا اجلاس اسی انداز میں ہوگا اسی spirit میں ہوگا جو کہ understanding سپریم کورٹ کو دی گئی ہے آج بھی جو پٹیشن وہاں داخل کی گئی تھی اس پر عالی عدلیہ نے واضح موقف اپنایا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی پنجاب کی یہ ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ امن عامہ ہو کسی میمبر کو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے اور یہ جو سناولہ صاحب کا بیان ہے کہ چار پانچ ادھر ادھر ہو جائیں گے اس سوچ کی ان نے نفی کی ہے یہ وہ سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری سوچ ہے یہ وہ سوچ ہے جو ان کی اپنی قیادت کے بیان کی نفی کرتی ہے ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنی ہار کھلے دن سے تسلیم کی ہے اور دوسری طرف عاصف علی زہداری صاحب نوٹوں کے تھیلے لے کر یہاں پنجاب میں تشریف فرما ہے اور وفاداریاں خریدنے پر تلے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے سینٹ میں وفاداریاں خرید کر یوسر رضا اگلانی کو منتخب کروایا وہی چال اب وہ یہاں چلنا چاہتی ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ پنجاب کا جو منتخب نمائندہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو آرٹیکل سکسٹی تری پہ انہیں کیا کہ اب کوئی اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے اور منعرف ہوتا ہے تو وہ بے وقت ہو جاتا ہے اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا اور پھر منڈٹ کے بعد جو عوام نے دیا کہ لوگوں نے مسترد کر دیا ان لوٹوں کو جنہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی ان دونوں قانونی اور سیاسی فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ جو بھی ممبران ہیں چاہے جس پارٹی سے منسلک ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے موقع پر قائم رہتے ہوئے اپنے پارٹی کے نمزد کردہ امیدوار کو ووٹ دیں گے جو ہمارے رینکس ہیں جو ہمارے ایمپیئز ہیں الحمدللہ ان کی تعداد بھی پوری ہے ہشاش بہشاش ہیں پرعظم ہیں اور منتظر ہیں کہ امران خان صاحب راستے میں ہیں تشریف لا رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں گے کل بھی پارٹی کا اجلاس تھا بڑا ٹھوس بڑا جامع اجلاس تھا اور آج امران خان صاحب کے وہ گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مزید ان کو حوصلہ اور ان کو تقویت ملے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا پروسس آئینی قانونی اور جمہوری انداز سے آگے بڑے گا شکریہ جو شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے وہ تو بڑی انہوں نے تفصیل سے بات کر دی کل کے الیکشن کے لیے اور یہ بلکل واضح ہوتا جا رہا ہے اب اور اگر کسی کو یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کو سمجھ جانی چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان جہاں بند کمروں کے اندر چند لوگ بیٹھ کے پیسے کی بنیاد کے اوپر سازش کی بنیاد کے اوپر حکومتوں کے فیصلے اور اس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے مستقبل کے فیصلے کرتے تھے یہ پرانا پاکستان اب دفن ہوتا جا رہا ہے اور اب صرف پاکستان کے اندر پاکستان کی مستقبل کے فیصلے وہ ہوں گے جو پاکستان کے عوام چاہیں گے اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کمینڈیٹ لے کر آ کر جو بھی ان کا منتخب نمائندہ ہوگا یہ انہوں نے کرنے ہیں یہ بات تو تیہ ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا نظام ہے جس کی ایک ایک مسنوعی نظام جس کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کے دن بھی پورے ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان نے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے اس میں بھی اب میرے خیال میں شاید کوئی شک باقی نہیں رہ گیا ہے لیکن وہ الیکشن کرانے ایک الیکشن کمیشن اور یہ ضروری ہے کہ جیسے کہتے ہیں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا وہ نظر آنا چاہیے تو جو الیکشن کروا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کے عوام کو اعتماد ہونا بہت ضروری ہے اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس بری طریقے سے جانبدار ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کہ وہ ایک فریق بن چکا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ ایک غیر جاندار ادارہ نہیں رہا ہے صرف پچھلے ایک ہفتے کے اندر تین فیصلے آپ ان کے دیکھیں پہلے انہوں نے جو قانون کبھی ایگزیسٹ نہیں کرتا تھا صاف صاف قانون میں لکھا ہے پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے اس کو اس حلقے سے ہونے کی ضرورت نہیں ایک قانون ایجاد کر کے ایک فیصلہ سنا دیا اور ہفتے کے روز ہمیں جا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے ہائی کورٹ سے ریلیف لینی پڑی اور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل غیر قانونی فیصلہ ہے اس کو واپس کیا گیا پھر اس کے بعد کراچی اور ہیدرباد ڈیویجن کا جو الیکشن ہونے والا تھا تین دن الیکشن سے پہلے جب نظر آ گیا یہ واضح ہو گیا کہ اب بلہ چل رہا ہے اور عمران خان کا توتی بول رہا ہے اور یہاں پر بھی تحریک انصاف کی فتح ہونے والی ہے جا کہ الیکشن ملتبی کر دیا کس بہانے کے اوپر کہ بارش کا خدشہ ہے یہ کیسا مزاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ بارش کی وجہ سے الیکشن ملتبی کر دیا سلاب نہیں آئے گا کہتے ہیں بارش کی پیشن کوئی ہے اس لیے الیکشن ملتبی کر دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے تیسرا فیصلہ آج جو انہوں نے کیا ہے پی پی سیون کوٹا کلر والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر انہنچاس ووٹ کا صرف فرق ہے اس انہنچاس ووٹ کے فرق کے اوپر تو منڈیٹری ریکاونٹ بنتا ہے اتنا کم جو فرق ہو تو اس پہ تو ریکاونٹ بلکل ہر صورت میں بنتا ہے تین چار دن کیس سننے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ریکاونٹ نہیں کریں گے آپ چھپانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں کیا آپ یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری پولنگ سٹیشن جس کا فیصلہ اعلان کیا گیا اور جس میں اقدم سے تین سو چوون ووٹ کی لیڈ آ گئی مسلم لیگ نون کی اور اس سے پہلے پچھلے چار گھنٹے سے جو تحریک انصاف کے کینڈیٹ کلرنل شبیر اوان آگے چل رہے تھے وہ پیچھے رہے گئے کیا اس کو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے تو میرے خیال میں اب آگے پاکستان کی جمہوریت کو جانا ہے اس کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن مورز وجود میں آئے جس کے اوپر تمام فریقین کا اعتماد ہو اور قوم کا اعتماد ہو سر فیلحال تو پاکستان میں ان کے پاس چھپنے کے لیے جگہ کوئی نہیں بچ رہی ہے پہلے تو باقی جگہ سے شکست ہوئیں پھر ان کے گھر ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک نہیں دو دو سیٹوں پر شکست ہوئی پھر اس کے بعد یہ سازس کا جو حصہ بنے پی ڈی ایم کو وہاں پر شکست ہوئی عوامی منڈیٹ میں شکست ہوئی کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہ اسمبلی میں شکست ہوگی تو فیلحال تو ان کو جگہ ڈھونڈنی چاہیے کہ جہاں وہ کھڑے ہو سکے دیکھیں بڑے واضح ادایت ہیں سپریم کورٹ کے بلکل واضح ادایت ہے ہائی کورٹ نے بھی ڈریکشن ایشو کر دی ہے اور یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے انتظامیہ کی پولیس کی کہ بلکل آہ آسان طریقے سے آہ سیف طریقے سے لے کر آنا ہے تمام ایم پی ایس کو یہاں پہ پہ پہنچنے کی اجازت ہونی چاہیے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہیے تو اگر اب کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ قانون کی خلاف برزی تو ہے ہی ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی توہینے عدالت بھی ہوگی اور جو افسران جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے میں رس کروں اس میں آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی انہوں نے تیہ کر دیا لیکن سافکر انہوں نے میکنے کے لیے